بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتیم کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اپنے اپنے گھروں میں خوش اور آباد رکھے آمین آج میں آپ کے ساتھ کرسپی KFC سٹائل فرائٹ چکن کی رسپی شیئر کروں گی اس ایت سپیشل فرائٹ چکن کی ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اس کرسپی فرائٹ چکن کو بنانے کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا ریسپی آپ کو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا میری ویڈیو کو مجھے امید ہے کہ آپ یہ ریسپی دیکھنے کے بعد اس چکن کو بار بار بنائیں گے جن میں بھائیوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے پلیز وہ ضرور کر لیں یہاں پہ میں نے چکن کو بہت اچھے سے واش کر کے ڈیپ کٹ لگا دیئے ہیں تاکہ اچھی طرح چکن ابزورب کر لیں مسالوں کو سب سے پہلے میں تین لیمبو کا رس شامل کر رہی ہوں اس کے اندر یہ چکن کو بہت زیادہ سوفٹ اور ٹینڈر کرے گا دو ٹیبل سپون لہسر ادرک کا پیس اس کے اندر شامل کر دیا ہے میں نے اس سے بہت ہی اچھا سا ٹیسٹ آئے گا فرائٹ چکن کا اور اب میں اس کے اندر شامل کر رہی ہوں ہی ہے اس کی ویڈیو میرے چینل پہ ہے پلیز ضرور دیکھئے گا ہاف ٹی سپون گرم سالہ پاؤڈر ہاف ٹی سپون نمک اور ون ٹیبل سپون لال مرچ کا پاؤڈر میں نے اس کے اندر شامل کر دیا ہے اور اب میں اس کے اندر شامل کروں گی سرکہ پائٹ وینیگر تقریباً تین ٹیبل سپون یہ بھی گوشت کو بہت زیادہ سوفٹ کرے گا ٹینڈر کرے گا اب میں اس کے اندر شامل کر رہی ہوں ریڈ چیلی پیسٹ یہ میں دو ٹیبل سپون شامل کر رہی ہوں اس کے اندر اور اس کے اندر شامل کریں گے ہم سویا ساوس کیونکہ سویا ساوس میں بھی نمک ہوتا ہے اس لئے میں نے نمک تھوڑا شامل کیا چکن میں تو یہاں پہ میں تقریباً ون ٹیبل سپون سویا ساوس شامل کر رہی ہوں اس کے اندر بہت اچھے سے چکن کو مکس کرنا ہے تاکہ سارے مسالے اندر تک مکس ہو جائیں اور اب اس کو اگر آپ آپ اوبرنائٹ کے لئے رکھ سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے ورنہ تین چار گھنٹے کے لئے آپ لازمی اس کو فریج میں رکھتے چکن میں سارے مسالے اچھے سے ابزارب ہو گئے ہیں یہاں پہ میں نے دو کب میدے کو بہت اچھے سے چھان لیا ہے ایک کب کون فلیکس کون فلیکس کو ہم نے ہاتھوں کی مدد سے بہت ہی باری کر لینا ہے چورا بنا لینا اس کا اور اس سے ہم کوٹنگ کریں گے کون فلیکس کو میں نے چھوٹے چھوٹے پیسیز میں کر دیا ہے اب اس کو میں جو دو کب میدہ لیا تھا اس کے اندر شامل کر دوں گی یہ ہم ڈرائی مکس بنا رہے ہیں جس سے ہم اپنی ڈرم سٹک کی کوٹنگ کریں گے چکن کی اور اب میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ ہم نے اس کے اندر شامل کیا کرنا ہے تو یہاں پہ میں ون ٹیبل سپون لال مرچ کا پاودر شامل کر رہی ہوں اس سے بہت ہی اچھا سا سپائس آئے گا اور بہت ہی مزے کی یہ فرائیڈ چکن تیار ہوگی اور ہاف ٹی سپون نمک شامل کر رہی ہوں اسی لئے ہم نے چکن میں بھی نمک کم شامل کیا تھا اور کیونکہ سویا سوس میں بھی ہوتا ہے اور ہم نے اپنے سپائس مکس میں بھی شامل کرنا تھا تو نمک کو احتیاط سے شامل کیا کریں کیونکہ کم کا علاج تو ہے لیکن زیادہ کا بلکل نہیں ہوتا یہاں پہ میں ایک لیکوڈ مکس چھ تیار کر رہی ہوں اپنے فرائیڈ چکن کے لئے تو یہاں میں نے باؤل میں دو انڈے شامل کر دیئے ہیں ان کو اچھے سے پھینٹ لیں گے اور اس کے اندر کچھ چیزیں اور شامل کریں گے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں انڈوں کو میں نے پھینٹ لیا ہے اور اب میں چار سے پانچ ٹیبل سپون کاؤن فلاور کے شامل کر رہی ہوں اور اس کو بہت اچھے سے مکس کر لیں گے اور یہ بھی ریڈی ہو جائے گا یہ بھی ریڈی ہو گیا ہے چکن ہمارا بہت اچھے سے میرینیٹ ہو گیا ہے اور اب میں اس کو ڈرائی مکس میں شامل کرنے کے بعد اچھے سے مکس کروں گی ہاتھوں سے پریس کرتے ہوئے تاکہ جو ڈرائی مکس ہے وہ اچھی طرح چکن کے اوپر لگ جائے پہلے ہم نے اس کو ڈرائی لگانا ہے اور پھر ایکسس کو جھار کے ہم نے اس کو لیکوڈ میں ڈال دینا ہے انڈا اور کان فلاور کا جو ہم نے مکسر بنایا ہے اس کے بعد پھر میں اس کو ڈرائی میں شامل کر رہی ہوں اور اچھی طرح ہاتھوں سے پریس کرتے ہوئے اچھی سے کوٹنگ کر لینی ہے تاکہ جب ہمارا چکن فرائی ہو تو بہت ہی کرسپی اور کرنچی ریڈی ہو تو اس طرح اس کو پریس کرتے ہوئے اچھی طرح ہم نے پریس کر کے کوٹنگ کر لینی ہے اور یہ ہمارا ایک پیس ریڈی ہو گیا ہے اگر آپ اس کی ایکسٹرا کوٹنگ کرنا چاہیں تو آپ اس کو دوبارہ لیکوڈ میں شامل کریں اور پھر دوبارہ اس کو ڈرائی مکس میں شامل کریں تو بہت اچھی سی ایک اور لیئر آ جائے گی اور زیادہ کرسپی تیار ہوگا تو اس طرح یہ ریڈی ہو گیا ہے اس کو میں نکال لوں گی باقی بھی تیار کر لوں گی یہاں پہ میں نے سارے چکن کو ریڈی کر لیا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت اچھی سی کوٹنگ ہوگی ہے سارے چکن کے اوپر اور اب یہ ریڈی ہے فرائی ہونے کے لیے اوائل کو میں نے گرم کر لیا ہے اور اب اس کی اندر میں چکن کو شامل کر رہی ہوں چکن کو میں نے پانچ منٹ کے لیے کور کر دیا تھا تاکہ چکن اندر سے اچھے سے فرائی ہو جائے پک جائے کیونکہ چکن کچھا تھا ہمارا تو اس طرح دیکھیں دونوں سائیڈوں سے بہت اچھا سا گولڈن کلر بھی آ گیا اس کے اوپر اور بہت ہی کرسپی اور مزے کا یہ ریڈی ہونے والا ہے تقریبا اس کو دس سے بارہ منٹ لگتے ہیں اور بہت اچھے سے کرسپی فرائی چکن ریڈی ہو جاتا ہے چکن پہ اچھا سا کلر آنا شروع ہو گیا ہے اب میں اس کے سائیڈ کو چینڈ کر دوں گی اور اس کو دونوں سائیڈوں سے ہم نے تب تک پکانا ہے جب تک یہ اچھے سے گولڈن اور کرسپی مزے دار سا ریڈی نہیں ہو جاتا تو اس کو اسی طرح ہم نے چینڈ کرتے رہنا اس کی دونوں سائیڈز کو اور اس کو اسی طرح فرائی ہونے دینا ہے میڈیم آنچ کے اوپر یہاں میں آپ کو ایک پیس دکھاتی ہوں یہ دیکھیں کس قدر ماشاءاللہ خوبصورت لگ رہا ہے اس ریسپی کو اس چکن کو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اس ایڈ پہ اور اپنی ایڈ کو بہت سپیشل بنائیے گا تو اب ان کو میں نکال رہی ہوں اسی طرح میں باقی کے سارے چکن پیسیز کو بھی فرائی کر لوں گی کرسپی گولڈن ہونے تک مزیدار سا KFC سٹائل فرائیڈ چکن ہمارا بلکل ریڈی ہو گیا ہے اس کو میں نے میو کے ساتھ تھوڑی سی چلی گارلک شامل کر کے ایک ڈپ پنا لی تھی اس کے ساتھ سرک کر رہی ہوں آپ اس کے ساتھ فرائیز بنائیں ایز ایٹ ایز ہی کھائیں یہ بہت ہی لذیذ بنتا ہے بہت ہی کرسپی بچے بڑے سب اس کو بہت شوق سے کھائیں گے اور ویڈیو کو تھمز اپ ضرور دیجئے گا لائک اور شیئر کرنا بلکل نہ بھولیے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ بہت خیال رکھیں